نالکل کتابو لا رعی وفی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کا ہر ہر لفظ ہمیں روک لیتا ہے اس لیے ہم رک جاتے ہیں آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی سواب ہے آپ سنیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے آپ بتائیں قرآن مجید میں ابو جہل نے شک کیا تھا یعنی اور ابو لہب نے بھی شک کیا یعنی سارے کافروں نے شک کیا اور اس وقت کیا کہنے لگے تھے یہ محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حارس بن نظر نظر بن حارس نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے تو اے اللہ پھر ہمارے اوپر پتھر برسا دے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں یہ اللہ نظر بن حارس ایک خبیش شخص گزرہ تھا اس نے کہا نظر بن حارس نے کہا تھا تو وہ کافر تھا دنیا بھر کے کافروں کو تو اس میں شک ہے اب آپ بتائیں قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے یہ بات ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی یہ وہ بات ہے جس نے میرا خیال ہے آپ حضرات کی نیند بھی اڑا دی ہوگی یہ بڑا وزنی بھاری سا اشکال ہے دنیا بھر کے کافروں کو شک ہے اس کتاب کے بارے میں اور قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے اس میں شبہ کی کوئی گنجیش نہیں ہے لاروی بفی ہمارا عقیدہ یہی ہے الحمدللہ کہ اس میں شک شبہ کی کوئی اب میں اس کا جواب ذکر کرتا ہوں امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات کو جواب بھی سمجھائے گا کسی کتاب کے اندر شک ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں نمبر ایک اس کتاب کے اندر کوئی خرابی ہو کوئی غلطی ہو کوئی خلل ہو کتابوں میں ہوتا رہتا ہے کتابیں چھپتی ہیں ان میں غلطی ہوتی رہتی ہیں ایک غلطی نہیں بلکہ جگہ جگہ پر غلطیاں ہوتی رہتی ہیں تو وہاں کتاب میں خلل ہے اور خرابی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مضمون کتاب کا ٹھیک ہوتا ہے الفاظ بھی درست ہوتی ہیں لیکن سمجھنے والا کم فاہم ہوتا ہے یا کج فاہم ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا اب کتاب کا تو قصور نہ ہوا پہلی صورت میں کتاب کا قصور ہے کتاب کا کیوں قصور ہے کہ اس کے اندر غلطی ہے دوسری صورت میں کتاب تو صحیح ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کیوں اس لیے کہ اس کا فاہم جو ہے وہ غلط ہے اس کی سمجھ درست نہیں ہے قرآن کریم جو یہ کہہ رہا ہے لا رعی بفی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یعنی قرآن مجید میں کوئی خرابی نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی خلل نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے تو کافروں کے دماغ میں کمی ہے ان کی سمجھ میں کمی ہے اپنی کج فامی کی وجہ سے نافامی کی وجہ سے وہ قرآن کو غلط کہنا ہے حقیقت میں قرآن میں کوئی غلطی ہاں نہیں ہے اس میں شک شبہ نہیں ہے اب یہ جواب تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے محققین نے ذکر کیا ہے میرے ذکر میں ایک مثال آئی ہے میں آپ کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا مثال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جناب آگ جلاتی ہے یہ آگ جل رہی ہے آپ اس میں انگلی نہ ڈالیں یہ آگ جلاتی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے آگ نہیں جلاتی تو آپ یہ بتائیں کہ میری بات میں کوئی غلطی ہے میری بات میں کوئی خرابی ہے یا وہ جو نہیں مان رہا اس کی سمجھ میں خرابی ہے یعنی آپ خود بتائیں اس کی لیکن میری بات تو بالکل درست ہے ہم سب مل کر دس آدمی بیس آدمی مل کر کہتے ہیں بھائی آگ کے قریب نہ جانا تمہارے کپڑے جل جائیں گے تمہاری انگلی جل جائے گی تمہارا جسم جل جائے گا تمہارے بال جل جائیں گے اور وہ آدمی جس کو ہم سب مل کر کہہ رہے ہیں کیا کہ آگ میں داخل نہ ہونا آگ کے قریب نہ جانا وہ کہتے ہیں نہیں میں تو مانتا ہی نہیں آگ نہیں جلاتی اب ہم کیا کہیں گے بولیے جی کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے ہماری بات غلط ہے یا اس کی سمجھ غلط ہے اس کی سمجھ غلط ہے اس لئے ابو جہل کی سمجھ غلط تھی ابو لاحب کی سمجھ غلط تھی اور ابو بکر حضرت بلال کی سمجھ بلکل درست تھی تو اللہ نے یہ کہا ہے میرا کلام اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے اگر غلطی ہے تو ان کے دماغ میں غلطی ہے اس لئے آگے دماغ کی غلطی کو اللہ نے ذکر بھی کیا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَعِبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا اگر تمہیں ہماری نازل کردہ کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے دل و دماغ میں کوئی شک پڑا ہوا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کیا کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ تو میں نے کوشش بڑی کی ہے آپ حضرات کو جواب سمجھانے میں کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی ہاں نہیں ہے اگر غلطی ہے تو کسی کی اقل میں غلطی ہے سمجھ میں غلطی ہے دل و دماغ اس کا خراب ہے وَجْنَا قرآن مجید تو باغ باغ ہے اور باغ و بہار ہے یہ کتاب لَا رَعِبَ فِي اس میں کسی قسم کے شک شبہ کی کوئی گنجیش نہیں ہے خدل المتقین سبحان اللہ درنے والوں کے لئے ہدایت ہے یہاں ہدایت کا خاص درجہ مراد ہے ویسے قرآن کی ہدایت سب کے لئے ہے سب کے لئے ہدایت ہے کافروں کے لئے بھی ایمان والوں کے لئے بھی متقی غیر متقی سب کے لئے ہدایت ہے لیکن حقیقت میں قرآن کریم کی ہدایت سے نفع کون اٹھاتے ہیں جو اللہ سے درنے والے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن ہدایت ہے درنے والوں کے لئے ورنہ قرآن کی ہدایت عام ہے لیکن قرآن کی ہدایت سے نفع وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دل میں خوفیں خدا موجود ہیں حضرت شیخ الحندر احمد اللہ علیہ کیا ارشاد پرماتے ہیں ارشاد پرماتے ہیں دیکھو بھائی جس آدمی کے دل میں خوف ہوگا وہ سوچے گا کیا اللہ کی اطاعت کیا ہے اللہ کی نافرمانی والے کام کون سے ہیں جو اطاعت والے کام ہیں وہ کرے گا نافرمانی والے کام اسے بچے گا وہ بار بار قرآن پڑھے گا بار بار شریعت کا متعلق کرے گا حدیث کو پڑھے گا اس لئے اس کے دل میں ڈر ہوگا اور جس کے دل میں خوف ہی نہیں ہے اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو اس نے قرآن کریم کی باتوں کی طرف قرآن کی ہدایت کی طرف کیا توجہ کرنی ہے اس لئے توجہ کون لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا یہ قرآن ہدایت تو ہے لیکن اس کی ہدایت کا نفع کن کو پہنچے گا جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو متقی اور پریزگار لوگوں میں شامل فرما مالکل کتاب مالکل کتاب